چیمند صاحب مشتاق صاحب کی سہر حاصل تقریر اور ایک مفصل تقریر کے بعد میں نے کہا آپ کہنے لگے ہیں کہ ان کے تقریر کے بعد کوئی اور ضرورت پیش نہیں آرہی یہ تقریر کی کہنا تو میں یہی چاہتی ہوں کہ شاید لیکن پھر بھی میں اپنی تھوڑی سی بات کروں گی اس لیے کروں گی کہ مجھے دکھ ہوا بہت زیادہ دکھ ہوا اسلام آباد کے انسیڈنٹ پہ لاہور کے انسیڈنٹ پہ جو بورڈرز پہ ہو رہا ہے وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اور لکھ اس لیے ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو حکومت کی رٹ ہے وہ انفورس نہیں ہو رہی اگر گورنمنٹ آپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھاتی اور اگر بات کرتی تو ہم سب کا بھی یہ ایک ہی مقصد ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ہم سب اکٹھے ہوں ہم سب کی آواز ایک ہی آواز ہو مسٹر چیمن اگر میں آپ کو یاد کرواؤں کہ میاں نواز شریف کی دور حکومت میں ضرب عزب اور رد الفساد دو بڑے آپریشن کیے گئے تھے اور مقصد یہی تھا کہ ملک میں ٹیررزم کو ختم کیا جائے اس کے اوپر ملک کے وسائل بھی خرچ ہوئے اور بے تہاشا وسائل خرچ ہوئے تھے اس لیے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے کہا کہ ہم ٹیررزم کو ختم کر دیں گے اور یہی رپورٹ لی گئے کہ ٹیررزم ختم کر دیا گیا ہے افسوس اس بات کا ہوا کہ حکومت نے ڈیل کی ٹی 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 پی کے ساتھ اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جنہوں نے اس ملک کی رٹ اس ملک کے لائن آرڈر کو چیلنج کیا جنہوں نے ریاست پاکستان کی رٹ کو نامنظور کرتے ہوئے لائن آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور حکومت میں کئی عراقین نے کیابنٹ کے کئی عراقین نے مخالفت کے باوجود یہ کیابنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ ڈیل کی جائے اتنا بڑے اتنا مضبوط ملک ہو ایک نیوکلئر ملک ہو اتنی بڑی فوج ہو اتنی بڑی پولیس ہو اور اس طرح کیپیچولیٹ کر جائیں ٹیروریسٹ کے سامنے یہ دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں ہم وہ ملک ہیں ہم وہ ملک ہیں جنہوں نے سری لنکا کی ٹیروریزم کی جنگ میں ان کا نہ صرف ساتھ دیا لیکن وہاں ٹیروریزم کو ڈیفیٹ کیا صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور آج تک آج تک یہ ایک ملک ہے سری لنکا جس میں پاکستان کی بے حد عزت سرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس ملک میں امن امہ میں انہوں نے پاکستان وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں نے اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کی مدد کی اس لیے مستر چیون سیاست سے بالا ہو کے میں پھر سے حکومت کی طرف میں ان کو کہہ چاہتا باتچیت کریں ایک انسنسز ایوالو کریں کہ جہاں ملک کی سالمیت ہو جہاں ملک کا لائن آرڈر ہو جہاں ملک کی بقاہ ہو ہم ایک ہیں اور ہمیں ایک ہو کے بات کرنی چاہیے یہ مجھے اس چیز سے کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہم اگر صرف ان کو کرٹیسائز کر دیں اور روز یہ انسیڈنٹس ہوں تو یہ پاکستان کو کمزور کرنی کی ہم نے تو پاکستان کو کوئی ترقی کی طرف دیکھنا ہے جو بھی طریقہ آئے گا جو بھی حکومت آئے گی ان کے سب کے مقاصد یہی ہوتے ہیں میں ان کی شاید نیت پہ بھی شک نہیں کرتی ہوں لیکن جس چیز کا افسوس اور جو ایویڈنٹ ہوا وہ تھا کہ جب انہوں نے سرنڈر کیا ان کے سامنے اور کہا کہ جی ہم ان کے ساتھ اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائیں گے ایک ایسے ملک کو بیج میں ڈالا گیا جس کی انٹرنیشنل ریکنیشن ہی اس وقت نہیں ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو بلایا گیا جن کا نام انٹرنیشنل ٹیررس لسٹ میں ہے اور ان کو کہا گیا کہ آپ آکے پاکستان کے لیے بات چیف کریں یہ چیز افسوسناک ہے تو مسٹر چیئرمنٹ اگر کوئی میسیج یہاں سے جائے تو میسیج یہ ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے مل جل کے بات کرتے ہیں چاہے وہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ آج کی گورنمنٹ کل کی اپوزیشن ہوگی آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوگی یہ مسائل ہم سب کے ہوں گے اس لیے میں وزیر داخلہ صاحب سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ یہ جو میسیج ہے اس کو ادرک میں لیں اس موشن کا مقصد یہ تھا مقصد یہ تھا کہ جو پریشانی اس وقت پاکستان کے عوام کو ہے کہ پھر سے پھر سے یہ جو ٹرررزم کا بھوت ہے یہ پھر سے نکل رہا ہے تو اس کو بند کیا جائے شکریہ مسٹر چیئرمنٹ سینیٹر مشتاق صاحب کے گاؤں سے شیخ جی